موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز مریم امید ہے کہ آپ سب کے حجل سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور ویڈی ویڈی جمعہ مبارک اور رب العبل کی آپ کو بہت بہت مبارک تو آج میں نے اپنے چینل کے لیے سپیشل ویڈیو بنائی ہے اوٹ شریف کی تو میں نے آج اپنے لیے رب العبل کی جو نیاز ہے وہ تیار کی ہے تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے تو دیکھتے ہیں آج سپیشل سوائیوں کی ریسپی تو جھٹ پٹ سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم جو نٹس یوز کریں گے وہ ہم چوب کر لیں گے جس میں میں نے بادام لیے ہیں اور کاجو لیے ہیں ان کو میں بارک چوب کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے ریسپی کیسے بنانی ہے موسیقا 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 موسیقی 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 تو فرینڈس میں نے دوڑی کوپرا لیا کچھ درکارشنگ کے لیے لے ہیں کاجو اور کچھ بارک چوپ کیے ہوئے بادام جن کا میں نے جو اسکن نے وہ رموو کر لی تھی اور میں نے لیا ہاف کپ شگر اور میں نے لیا ہے کویا کویا جو ہی میں نے لیا ہے تقریباً آپ لے لیے چار سے پانچ ٹیبل سپون کی کوئنٹیٹی میں میں اس طرح سے کیوبز بنا کے رکھتی ہوں اور میری سسٹر نے مجھے اسپیشلی کویا بنا کے مجھائے کیوبز میں تو وہ یوز کروں گی اور یہ گارنشنگ کے لیے کچھ نٹس ہیں اور چینی ہے کویا ہے اور میں نے ایک پیکٹ نیشنل کی جو سمائیاں ہیں وہ یوز کی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا پانی ہاف جگ پانی اس میں ایڈ کروں گی آپ ہاف لیٹر کی گونٹیٹی میں اس میں پانی ایڈ کریں گے اور میں نے ایڈ کیے ہیں چار سے چھے ٹیبل سپون آئل اس کے علاوہ میں نے کھوپرا اور وادام اور جو کشمش ہے وہ میں نے اپنے ایزورٹ کے ساتھ سے لے لی ہے وہ میں اس میں اندر جو ہے جب کھوپ کروں گی تو ایڈ کروں گی اور باقی نٹس ہم کارنشنگ کے لیے یوز کریں گے تو بہت ہی آسان ریسپی ہے اور یہ میری مدر کی ریسپی ہے میری گھر پہ اکثر یہ ریسپی بنتی ہے اید وغیرہ پہ یا کوئی سپیشل اوکیشن ہو تو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آج ہے ربی لول کا پہلا جمعہ تو میں نے نیاز کی ہے اپنے گھر پہ ہی پلال اور انشاءاللہ باقی جو زیادہ ہے تمام ہوتا ہے وہ بھی کریں گے مگر یہ میں نے اپنے چینل کے لیے سپیشل ربی لول کی جو پہلی ویڈیو ہے پہلے جو میں کی ویڈیو اللہ تعالی کی برکتوں کو زیادہ سپیشل ہی حاصل کرنے کے لیے تیار کی ہے وہ مجھے بہت دن سے تھا کہ میں سوائیاں بناوں اور کھاؤں تو میں نے سوچا ربی لول کا پہلا جمعہ ہے تو آج ہم سوائیاں تیار کر لیتے ہیں تو چلیے ویڈیو انچوائر کیجئے سب سے پہلے میں سوائیوں کو چار سے چھے کپ چھے ٹیبل سپونڈ آئل ہے اس میں میں بھون رہی ہوں ایک پیکٹ سوائیاں لیے نیشنل کی اس کو اچھے چھے بھون لیں گے اور اس کو بھونتے ہوئے تھوڑا سا پانی اٹ کروں گے آگے چل کے اور اسی دوران اس میں ہاف کپ شوکر اٹ کریں گے موسیقی تو اب یہ دیکھئے اسے دیکھے ان کو میں بھون لیا ہے اور اسے دن میں ایک کل اچھی کر دانہ اٹ کیا تھا آئل میں اور اب میں اس میں اٹ کریں ہوں ہاف کپ شوگر ہاف کپ شوگر کو میں اسی درائی جو مکسٹر ہیسویں کا اس میں میں اس کو بھون لوں گے اچھے سے اور اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سڑ کر کے پانی اٹ کر دیں جائیں گے اور اس کو سٹیم پر پکائیں گے تو فرنس ویڈیو انچوائک کیجئے اچھی لگے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اور فرنٹس یہ دیکھئے شیوگر جو ہے اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ ڈیزولف ہو جائے چاہیے نہیں اور تھوڑی سی اور سوہ یہاں انارم ہو جائے اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لئے سٹیم پر رکھوں گی اور باقی جو نٹس ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے جس میں ہیں ضرورت کے حساب سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اپنی پسند کے حساب سے اس میں نٹس ایڈ کیجئے میں نے اس میں روایتی طور پر جو چیزیں یوز ہوتی ہیں کشمش ایڈ کی ہے اور اس میں بادام ایڈ کی ہیں جو اب کیے ہوئے اور سلائس کیے ہوئے کوپرا ایڈ کیا ہے جو ہوتا ہے اور ان تینوں چیزوں کو میں نے پانی میں بھگو کر رکھا تھا دس منٹ کے لئے اور اس کو سوفٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں امید کیا ہے اور میں اس کو اسٹیم پر رکھوں گی دس سے بارہ منٹ کے لئے بہت ہی جھٹ پڑ اور کوئی ریسپی ہے اور جیسے کہ میں نے ایک پکٹ تیار کیا ہے تو میں اسی صاحب سے آپ کو بتا رہی ہوں اور امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مائلڈ ان کا میٹھا فلیور ہوتا ہے جو کہ مطلب آپ ناشتے میں ریگلرلی کھا سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ اچھی رکھتی ہیں اور بلویل کا مہینہ ہے اچھی اچھی دعائیں مانگیے اپنے لئے اور زیادہ زیادہ برکتیں سمیڑنے کی کوشش کیجئے اور اچھی اچھی چیزیں بنائیں اور دوسروں کو بھی اپنے دسترخوان پر بلائیں اور جو لوگ مستحق ہیں جو لوگ اپورٹ نہیں کر سکتے اچھی چیز جو نیاز بنائیں کم اس کم کوشش کریں کہ وہ نیاز آپ غریب جو لوگ ہیں جو غریب طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے ان میں ڈسٹیبیوٹ کریں صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں وہ ٹری بھر بھر کے آپ صرف ان کے گھر بھیجیں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں میں تقسیم کریں یہ جو ٹائم ہوتا ہے مطلب بانٹنے والا جو وقت ہوتا ہے جسے محرم ہو گیا ربی الول ہو گیا اور باقی جو بھی مبارک مہینے ہیں تو وہ غریب بیچارے جو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بھائی ہی ہیں جو کہ غریب طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے سفید پوش لوگ وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ کہیں سے نیاز آ جائے تو پلیس ان کو دعاوں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں اور اچھی چیزیں اگر بنائیں تو مناسب کونٹیٹی میں ان کے گھروں میں بھیجیں تاکہ جو ان کی فیملیز ہیں وہ اچھی سے ڈسٹیبیوٹ کر کے ایکوالی کھا سکیں یا تو ہم چھوڑی تھی شوپر میں بھیج دیتے ہیں میں سب کی ہی بات کر رہی ہوں میں خود اپنی بھی بات کر رہی ہوں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ مناسب جو ہے جتنی میں چیز بنائی ہے اس کا مناسب سا پیکٹ بنائیں اور کسی مستحق گھر میں بھیج دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو تھوڑا سا کونٹیٹی بھیج دیں مگر زیادہ لوگوں کو بھیجیں کوشش کریں کہ چار لوگوں کو بھیجیں مگر اچھی کونٹیٹی بھیجیں تاکہ ماں باپ بچے جو بھی ہیں اچھے سے پیٹ بھر کے کھا سکیں تو اسی سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا اور زیادہ زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ دیکھئے پانر ہی ہمارے سمائیاں دیار ہو چکی ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور چلتی ہوں فرنڈز کسی نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تو یہ رہی ہے ہماری سپیشل رب لول کے لیے سپیشل سوئی ہیں جو تیار کی ہیں وہ اور اللہ حافظ اچھی چیزیں بنائیں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ